موسیقی گوھر شاید مرحبا مفتی محمد علی رضا اولڈم یوکے سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اُس کو مرشد عطا کر دیتا ہے لیکن جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہے اُس کو مرشد عطا نہیں ہوتا سوال یہ ہے کہ جب مرشد حلیہ بیت المامور میں لے کر جاتا ہے تو اللہ رد کیوں کرتا ہے جبکہ مرشد کامل تو اُس کو ہی عطا ہوتا ہے جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے بات آپ کی درست ہے لیکن سمجھنا یہ ہے کہ مرشد کامل سے رشتہ تب جڑتا ہے جب اللہ تعالیٰ اُس بندے کو قبول کر لیتا ہے ابھی مرشد سے ملا ہے عطا تو نہیں ہوا نا تعلق اُس کا اللہ تعالیٰ جب بندے کو قبول کر لے گا تو پھر وہ مرشد کامل سے اُس کا تعلق جڑے گا ابھی یہ پروسس ہے تعلق جوڑنے کا مرشد کامل اُنہی سے تعلق جوڑتا ہے جن سے تعلق اللہ جوڑتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ تعلق نہیں جوڑنا چاہتا مرشد بھی اُن سے تعلق نہیں جوڑتا سمجھ گئے آپ؟ تو اب یہ ہلیے کو بیتور معمور لے کے جانا یہ پروسیجر ہے تاکہ اللہ کا اِذن حاصل ہو جائے منظوری ہو جائے اور جب منظوری ہو جاتی ہے تو پھر مرشد کامل سے اُس بندے کا رشتہ تعلق جھوڑ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس بندے کو منظور نہ کرے تو پھر مرشد سے بھی اُس کا کوئی لینا دینا نہیں رہتا اُس کے بعد اُس چلا جاتا ہے یہ ہے